موسیقی اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارے سٹوڈر میں مہمان ہیں حجبت الاسلام جناب مولانا زکیہ حسن صاحب قبلہ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تمہید کے آج کے پروگرام شروع کرتے ہیں آگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آگا میں نے یہ تو کہہ دیا کہ بغیر کسی تمہید کہ میری طرف سے تمہید نہیں ہے بلکہ آپ کی طرف سے میں چاہوں گا کہ اربعین انقریب ہم سرگوار ہیں انقریب اربعین کے ایام ہمارے سامنے ہیں مختصرا آپ اس سلسلے میں کچھ ارشاعت فرمائے تاکہ پھر ہم سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرزمین اکرولا کے حادثات جو روز آشورہ رونما ہوئے ان حادثات اور سانحات کے بعد جو سب سے زیادہ سخت دن شمار ہوتا ہے وہ یہ اربعین کا دن ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سرکار اسی دشوہدہ کا پہلا اربعین اور اس انوان سے کہ اس کی زیارت کی اہمیت تو ہے ساتھی ساتھ جناب جابر کا سرزمین اکرولا پہ آنا اور پھر اہل حرم کا سرزمین اکرولا پر وارد ہونا یہ سارے وہ مسائب ہیں جو اپنی جگہ پر مستقل ایک باب ہیں جن پر غور بھی ہونا چاہیے اور اہل بیت اتھار کی مظلومیت کو نہ صرف یہ کہ سننا اور پڑھنا چاہیے بلکہ دنیا والوں کو بتانا چاہیے لیکن سب سے اہم بات جو اس سلسلے میں اربعین سے متعلق ہے وہ سرکار سید الشہدہ کی آواز حل من ناصر کے اوپر لبائک کہتے ہوئے ساری دنیا سے مؤمنین اور مسلمین کا آقا کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہونا ہے کہ جو خود ہر سال کا ایک بے مثال اجتماع ہوتا ہے ایک بے نظیر مجمع سرکار سید الشہدہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور پھر اسی آب و تاب کے ساتھ امام کی زیارت کر کے واپس آتا ہے اور دنیا اس بات پر حیرت زدہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع کے آنے کے باوجود الحمدللہ کسی قسم کا کوئی اختلاف کسی قسم کا کوئی جھگڑا یا کسی قسم کی کوئی حق تلفی یا کسی قسم سے کسی کا مال زائع ہو جانا اس قسم کے واقعے کا نہ ہونا یہ خود سرکار سید الشہدہ کی بارگاہ کا ایک موجزہ ہے جو آج تک جاری و ساری ہے لہٰذا اس زیارت کو ہم سب کے لیے نہ صرف یہ کہ مستحب قرار دیا گیا بلکہ صاحبان ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس عظیم بارگاہ کی زیارت کے لیے جارہے ہیں اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس بارگاہ میں پہنچنے کے بعد آقا کو کھڑے ہو کر سلام کریں گے آئیے ہم سب بھی دعا کریں کہ رب العزت ان تمام مؤمنین کو جو زیارت کے لیے جارہے ہیں اور وہ تمام مؤمنین جو زیارت کا شوق رکھتی ہیں ان سبھی کو پروردگار زیارت کی توفیق اور زیارت کی جزا انعید فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آگا اجازہ پروگرام شروع کریں بسم اللہ دیکھتے سب سے پہلے سوال کہاں سے جی اسلام علیکم جاوید بھائی محمد علیہ وسلم میں محمد علیہ وسلم سے بول رہا ہوں جی جاوید بھائی میرے دو سوال ہیں کہ اس کے آوازہات کر سکے تو آپ کی بہت دور مرمانی ہوگی جی پہرا سوال جاوید بھائی یہ ہے کہ جو کربلا کے اسیر تھے بیوی زینب اور جتنے بھی لوگ تھے تو یہ بتائیے جو چہلوں میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ وہ آئے تھے کربلا شام سے تو وہ یہ اسی سال کی بات ہے یا اس کے اگلے سال کی بات ہیں بغیر سوال کی آوازہات کر سکے تو آپ کی بہت بہت مرمانی ہوگی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جناب ام کنسوم اور بیوی زینب بعد کربلا کتنے سال زندہ رہیں ان دو سوالوں کی اگر آوازہات کر سکے تو آپ کی بہت بہت مرمانی ہوگی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم آپ نے جیسا کہا حقیقت یہی ہے کہ ہمارے علماء کے درمیان اور ذر واقعی تاریخ نویسوں کے درمیان اختلاف ہے کہ اہل حرم کا قافلہ اسی سال اربعین میں پہنچا ہے یا اگلے سال کے اربعین میں پہنچا ہے لیکن بہرحال یہ مسلمات میں سے ہے کہ اہل حرم کا قافلہ سرزمین کربلا پر آیا اور جہاں تک یہ بات کہ اس سال کا تھا تو ایک سر قرائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ قافلہ اسی سال کے اربعین میں سرزمین کربلا وارد ہوا ہے البتہ وہ نظریہ بھی موجود ہے اور ان کے دلائل بھی موجود ہیں لیکن جو ایک محکم دلیل خود واقعات کربلا کے اس رنمہ ہونے والے سال ہی اہل حرم کے کربلا وارد ہونے سے متعلق ہے وہ خود ہمارے برادر کے اگلے سوال کا حصہ ہے اس لیے کہ جناب زینب علیہ مقام کی شہادت جو بیان کی گئی ہے وہ اٹھارہ مہینے کے بعد واقعات کربلا کے اٹھارہ مہینے کے بعد جناب زینب علیہ مقام کی شہادت کا ذکر ملتا ہے اور اٹھارہ مہینے کے اعتبار سے یہ سن باسٹھ ہجری میں جناب زینب علیہ مقام اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے اور جناب ام کلسوم کی شہادت اور اس دنیا سے رخصتی سن اکسٹھ ہجری بیان کی گئی ہے واقعات کربلا کے چار مہینے آٹھ دن کے بعد تو اب اس اعتبار سے ان دو شہزادیوں کی شہادت یقیناً اسیری کی مصیبتوں کے بعد واقع ہوئی ہے لہٰذا اگر جناب ام کلسوم سن 61 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی اس کے معنی ہے کہ اسی سال یہ قافلہ سرزمین کربلا وارد ہوا تھا اور پھر یہ سب مدینہ طیبہ واپس پلتے تھے مظلومیت یہ ہے کہ جو عرباب مقاتل نے لکھا ہے کہ وہ تمام شخصیتیں جن کا میدان کربلا سے تعلق تھا بالخصوص یہ بی بیاں زیادہ دن تک اس دنیا میں باہیات نہ رہیں اکثر وہ تھیں کہ جو چار مہینے چھ مہینے کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہو گئیں حتی خود جناب بی بی ام کلسوم بی بی ام البنین جو واقعات کربلا میں کربلا میں شامل نہیں ہیں لیکن وہ بھی برداشت نہیں کر سکیں اور یہ سب بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور اسی سے احساس ہوتا ہے جناب امام سجاد علیہ السلام کے جو اتنے لمبے عرصے تک اس سنوے زمین پر مسلسل گریہ کرتے رہے اپنے بابا کے لیے یہ خود کربلا کی مظلومیت ہے چونکہ دنیا تک پیغام کربلا پہنچانا تھا لہٰذا امام سجاد کو لمبی عمر اور لیکن اس لمبی عمر میں پرورتگار نے مسلسل گریہ و بکا کا موقع اور توفیق رب العزت نے عطا فرمائی ہے بہت شکریہ آگا اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا اسلام علیکم جو سبر مولن صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نوحوں میں یہ جو شبدی یعنی ہوتا ہے ہائے حسینہ اس میں یہ جو حسینہ شبد آتا ہے لازمیں یہ نا کا مطلب کیا ہے وہ بتائیے گا اور ایک عام انسان کو کون کون سے لقب مل سکتے ہیں ادھران ترکیہ اگر سمجھ میں نہ ہو تو جیسے آبید ٹائپ کے کیسے کیسے لقب مل سکتے ہیں ایک معمولی انسان اور سب سے زیادہ بڑا لقب کون سا ہے وہ بھی ذرا بتائیے گا ہمارے برادر کا سوال ہے چونکہ عربی زبان ہماری نہیں ہے ہم مختلف زبانوں گجراتی اردو ہندی میں بولتے ہیں یہ ہائے حسینہ تو حسینہ یہ نا کیا ہے عربی زبان میں جب کسی سے فریاد کرنی ہو تو اس کے نام کے لاسٹ میں علف بڑھا کر گفتگو کی جاتی ہے جیسے آپ نے سنا وَا محمدہ وَا علیہ اسی طرح سے یہ وَا حسینہ ہے تو یہ نا تو امام حسین کے نام میں شامل ہے وہ لاسٹ میں علف ہے کہ جو خطاب کے موقع پر جب فریاد کرنی ہو تو اس موقع پر اس کلمہ کو علف کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے دوسرے سوال ان کا ہے کہ جو یہ لقب عابد بہت عابد ہے بہت زاہد ہے یہ کس طرح سے آنے کے بارے ہیں وہ تمام القاب کے جنہیں قرآن مجید نے ایک مومن کے لئے قرار دیا ہے ان تمام نیک اور اچھے القاب کو ایک مرد مومن کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن سب سے بڑا لقب ایک عام انسان کے لئے جو اس روح زمین پر ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے سب سے بڑا لقب عبداللہ ہونا سب سے بڑا لقب یہی ہے اس سے بڑا کوئی شرف کسی ایک انسان کے لئے نہیں ہو سکتا بہت بشکریہ اگلا سوال اسلام علیکم میرا نام سید ریاض حسین جعفری میں ناک پر شہر سے بڑا ہوں اگیا میں عذا کے آگا حضرت اسلام اور علی جاوزہزی صاحب کے خدمت میں اس حقیر کا سوال ہے مومنین کے معلومات کے لئے سوال کیا ہے کہ جناب علی ازگر علیہ السلام نے جھولے سے حلمین کی صدا پر اپنے آپ کو زمین کربلا پر اپنے خیم مبارک میں گرائیا کہ اچانک گر پڑے تاریخ کربلا پر روشن ڈالی سوال نمبر دو امام مزدوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے جناب علی ازگر علیہ السلام کو گرم زمین کربلا پر اتمام حجت کے لئے پانی کا مطالبے کے لئے گرم زمین کربلا پر لٹایا کہ پھر اپنے ہاتھوں پر ہی کہا کہ بیٹا تم اتمام حجت کے فرزند ہو انہیں سوکی زبان دکھا دوں اس کی حقیقت کیا ہے بیان فرمائے شکریہ خدا یہ باب الحوائج جناب علی ازگر علیہ السلام کے سلسلے میں سوال ہیں ان کے دو کہ جب حل من ناصر جنس و رنہ کی صدا امام مظلوم جب مولا نے یہ صدا بلند کی ہے تو جناب علی ازگر علیہ السلام نے جھولے سے اپنے آپ کو گرایا یہ لبیک کہتے ہوئے یا گر گئے تھے جھولے سے سرکار سید شہدہ کی وہ آواز جو میدان کرولہ کے سہرہ میں گونجی تھی جس میں آقا آخری لمحات میں یک کو تنہا ہو جانے کے بعد ساری انسانیت کو بلا رہے تھے کہ ابھی بھی وقت ہے آ جاؤ اور نجات پالو اس موقع پر علماء نے یہ بیان کیا کہ جناب علی ازگر سرکار سید شہدہ کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے خیمے سے اپنی آواز کو کیسے بلند کریں اس کا طریقہ کار یہ اختیار فرمایا کہ خود کو جھولے سے گرایا تاکہ آقا ان کی طرف متوجہ ہوں اور پھر انہیں میدان کربلا میں لے کر جائیں دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کیا گرم ریت پر اتمام حجت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر سرکار سید شہدہ کے مختلف اور متعدد جملے ہیں ان میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اگر تمہاری نگاہ میں میں خطاوار ہوں تو پھر اس بچے کا کیا قصور ہے اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جس لمحے ساری اشقیہ کی فوج اپنے مو چھپا چھپا کے رو رہی تھی لیکن شقی القلب حرمولا نے وہ تیر چلایا تھا یہ ننہا سا بچہ سرکار اسید شہدہ کے دس سے مبارک پر شہید ہو گیا تھا بہت شکریہ آگا آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم جناب سوال یہ ہے ہمارا کہ ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ آئیمہ معصومین دن و رات مطلب عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور اس کے باوجود بھی وہ مطلب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے عبادت بھی ساتھ میں پھر لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے تو دن و رات عبادت جب رہتی تھی تو لوگوں کی مدد کس طرح سے کرتے تھے مطلب محناج سے پیسے سے کب مسجد میں ہی رہتے تھے عبادت کرتے تھے تو کس طریقے سے مدد کرتے تھے وہ مطلب کہاں سے پیسہ آتا تھا کہاں سے انہا جاتا تھا کہاں سے کیا ہوتا تھا بڑی معصومین کے ساتھ اس کا جواب دیکھتے ہیں ہمارے یہاں اتنا غلط مفہوم لیا جاتا ہے عبادت کے سلسلے میں کہ ہم صرف مسجد میں بیٹھ کے پاہ نماز پڑھنے کو تذبیر پڑھنے کو قرآن پڑھنے کو ہی عبادت سمجھتے ہیں ہمہ اتھار علیہ السلام چوبیس گھنٹے عبادت کرتے تھے اور جو لوگوں کی مدد کرتے تھے مدد فرماتے تھے کیا یہ عبادت نہیں تھی ہمارے برادر کے سوال کے دو پہلو ہیں اور آپ نے اچھا کیا ایک پہلو کی طرف اشارہ کر دیا دوسرا پہلو بھی جو ہمارے برادر کے سوال میں چھپا ہوا ہے کہ پھر یہ رقم جس سے اناج خرید کر ان غریبوں کی مدد کی جاتی تھی وہ کہاں سے آتی تھی تو ان دونوں باتوں کا جواب ایک ہی ہے وہی کہ جو آپ نے تقریباً سوال کے ذریعے سے پیش کر دیا کہ اہلِ بیتِ اتھار کی عبادت ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ عبادت صرف نماز کا نام ہے عبادت سے تسبیح پڑھنے کا نام ہے عبادت صرف مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کا نام ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیے جائیں وہ سب عبادت ہیں حتی انسان اگر محنت مزدوری کر رہا ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے یہ بھی عبادت ہے انسان اپنے گھر سے نکل کے جا رہا ہے کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے اس کا ہر ہر قدم اللہ کی نگاہ میں عبادت ہے یہ پہلے بات کا جواب ہو گیا دوسری بات معصومین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی حیاتِ طیبہ میں مستقل محنتیں کی ہیں مشقتیں پرداش کی ہیں اور نہ صرف یہ کہ مشقت اور محنت ہے بلکہ کبھی کبھی مزدوری تک مزدوری اس عنوان سے کہ کبھی کسی یہودی کے باغ میں جا کر پانی سیجھ دینا کسی باغ کسی کھیت میں مثلاً پانی پہنچا دینا یا مثلاً روئی لے کے آکے اس کو تاغہ بنا دینا اس طرح کی بہت سی ایسی خدمتیں یا یوں کہہ لیا جائے بہت سے ایسے کام ہیں جن کے ذریعے سے اپنی زندگی اور اپنی معیشت کو عام لوگوں کی طرح سے گزارنے کے لئے اہلِ بیتِ اتھار نے یہ کام انجام دیئے لیکن ایک فرق ہے بقیہ لوگوں میں اور اہلِ بیتِ اتھار کی اس زہمت میں لوگ زہمت اٹھاتے ہیں تاکہ خود اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں لیکن اہلِ بیتِ اتھار نے یہ خدمتیں انجام دیں تاکہ لوگوں کی خدمت کی جائے ان کے پیٹ کو پالا جائے ان کے گھنوں تک رس پہنچایا جائے یہ سارے معصومین کی حیاتِ طیبہ میں ہے اور سارے معصومین نے زہمت بھی اٹھائی ہے اور محنت بھی کی بہت بہت شکریہ آپ کا کیا سوال ہے جی اسلام بھونے جاوید بھونے میں محمد جیری سے بہت ہوں جی جاوید بھونے سوال ہے کہ اس کے وضحات کر سکے تو آپ کی بہت بار مہمانی ہوگی وہ سوال یہ جاوید بھائی کے کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو ان کے بھائی تھے ابو حنفیہ کیا ان کے بھائیوں نے اور دیگر جو مولا علی کی اولادیں تھی کیا وہ بھی واقعے کربلا میں شامل تھے ابو الفضل عباس اور ان کے بھائیوں کے علاوہ میں ان کی بات کر رہا ہوں کیا وہ تھے اگر اس کی آپ وضحات کر سکے تو آپ کی بہت بار مہمانی ہوگی بہت بار شکریہ اسلام علیکم محمد حنفیہ علیہ السلام جو کہ امیر المومنین کے فرزند ہیں امام حسین کے بھائی ہیں یہ مدینہ تیبہ میں تھے ان کے اور بھی بھائی جو امام حسین کے بھائی تھے کیا کربلا میں موجود تھے سرکار سیدو شہدہ نے بہت سے ذمہ داریاں بہت سے افراد کو مدینہ تیبہ میں حتی اطراف مدینہ میں حتی مکہ معظمہ میں عطا فرمائی تھی اور ان کی بنا پر سرکار سیدو شہدہ کے سارے بھائی یا سارے خاندان والے یا سارے رشتدار آپ کے ساتھ نہیں تھے لیکن ان ذمہ داریوں کی بنا پر گویا وہ سرکار سیدو شہدہ کے ساتھ شامل تھے انہی میں جناب محمد حنفیہ بھی ہیں جن کو جناب سرکار سیدو شہدہ نے جب مدینہ تیبہ سے نکل رہے تھے اس موقع کے اوپر آپ نے ایک ذمہ داری دی تھی اور یہ جملہ فرمایا تھا کہ میں آپ کو اس سرزمین مدینہ پر تمام لوگوں کے درمیان ان کا ذمہ دار بنا رہا ہوں ان سب کا خیال رکھئے گا اور ان کے بارے میں تمام خبریں ہم تک پہنچائیے گا یہ ایک ذمہ داری تھی جناب محمد حنفیہ کو دے کر امام حسین آئے تھے اسی طرح سے اور بھی بہت سے ذمہ داریاں تھی جو آپ اپنے بہت سے رشتداروں کو بہت سے افراد کو دے کر مدینہ طیبہ سے آئے تھے البتہ میدان کربلا میں سرکار ابو الفضلیل عباس کے علاوہ تین اور بھائی کہ جو سرکار سید شہدہ کے بھائی ہیں یعنی اس طرح سے یہ چار بھائی میدان کربلا میں سرکار سید شہدہ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں شکریہ اگلا سوال سلام علیکم میں چلہنے سے ہوں اور میرا کوشن ہے ذائن لابدین کیسے گزرے ہیں کیونکہ میں سنا روایت میں دیا گیا ہے تو میرے کو تھوڑا ڈوٹ ہے اس لیے میں آپ سے کوشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاریخ سے ثابت ہے کہ جو چہردہ معصومین علیہ السلام ہے اس میں تیرہ شہید ہیں سرکار سیدہ سجد امام ذائن لابدین علیہ السلام کی شہادت میں ان کو شک ہے کہ ان کو زہر دیا گیا جی جی چودہ معصومین علیہ السلام آپ نے کہا بڑا اچھا جملہ آپ کا ہے آخری امام باحیات ہیں اللہ رب العزت کی عظمت ہے کہ انہیں اللہ رب العزت زندگی دی ہے ان سے پہلے بقیہ تیرہ معصومین ان تیرہ معصومین میں تین شخصیتیں ایسی ہیں جن کو تلوار یا زخم کی بنا پر شہادت ملی ہے جن میں سرکار امیر المؤمنین صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ وسلام علیہ اور سرکار سید شہدہ امام حسین ہیں بقیہ جتنے بھی معصومین ہیں یعنی یہ دس معصومین ان سب کو زہر سے شہید کیا گیا ہے اور یہ روایت کہ مامننا اللہ مسمومن اور مضروبن کے روایت میں موجود ہے کہ ہم اہل بیعت میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یا تو زہر سے شہید کیا گیا ہو یا تلوار سے قتل کیا گیا ہو ہم اہل بیعت اتھار میں سب شہید ہیں تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سارے معصومین شہید ہوئے ہیں اور جہاں تک چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام کی بات ہے روایتوں میں معتبر روایتوں میں جی البتہ اگر روایت نہ بھی ہوتی تب بھی ہم جانتے ہیں کہ امام کی شہادت ہی ہوئی ہے جی معتبر روایتوں میں ذکر ہے کہ ہمارے چوتھے امام کو زہر دیا گیا اور مولا اس زہر کی پناہ پر شہادت کے درجے پر فائز اور کس نے زہر دیا وہ تو ظاہر ہے کہ تاریخ میں ولید کا ذکر ہے والد ہوا ہے اور کس طرح سے زہر پہنچایا گیا وہ سارے تذکرے بھی موجود ہیں اور یہ تاریخ کا اپنا ایک حصہ ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا بدلہ کس نے لیا یہ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں سرکار اسید الشہدہ کہ خون ناحق کا انتقام آج تک نہیں لیا گیا ہے اس لیے کہ آپ ساراللہ ہیں اور ساراللہ کا انتقام وہی لے گا جو حجت خدا ہوگا اور اسی لیے اللہ نے یہ ذمہ داری سرکار اسید الشہدہ کے آخری وارث سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے حوالے کی ہے لیکن وہ انتقام جو جناب مختار کے ذریعے سے لیا گیا وہ اس انتقام کا پیش خیمہ ہے کہ جو آخر میں سرکار ولی عصر لینے والے ہیں درواقع وہ انتقام نہیں ہے بلکہ انتقام کی بنیاد ہے بنا ہے بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم میرا نام بخصار فاطمہ ہے میں الہابات سے بول رہی ہوں میرے پاپا چار سال سے بیمار ہے ان کے نمی میں کینسر ہو گیا ہے کوئی ایسی دعا بتائیے جسی میرے پاپا کو جلس سے سکاملے رامالو یقیناً کینسر کا علاج ہو رہا ہوگا لیکن اس کا باوجود کوئی وزیفہ کوئی دعا چاہتی ہے اپنے والد کے لیے پرورتگار ان کو سرکار اسید شہدہ امام حسین کے سطح میں شفائی نایت فرمائے اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو خاک شفا کے ذریعے سے ان کا علاج آپ کریں اور ساتھ ہی ساتھ جو اصل علاج چل رہا ہے اس کے ساتھ خاک شفا کا علاج اور وَإِذَا مَرِضُتُو فَهُوَ يَشْفِينَ پرانِ مجید کی اس آئے شریفہ کی تلاوت زیادہ زیادہ کریں پرورتگار انشاءاللہ اگر اس کی مسئلیت ہوگی تو یقینہ شفا حطہ فرمائے انشاءاللہ اگلا سوال ہم ستنوں سے بول رہے ہیں سلام علیکم تذکیر فاطمہ وہ میرا کوئشن یہ ہے کہ کمور کی ہموں کے لیے نجست نہیں آسکر کربلا میں بھی وہاں حج میں بھی سب جگہ کمورت ہوتا ہے کمورت سے لگتا ہے جیسے ہم لوگ نجست ہیں پھر آ کے نماز پڑھنا یہ کیا صحیح ہے کمورت سے نہیں پیٹ سے لگتا ہے آج کل زیادہ تر افراد جو ہیں ہم جیسے عمر دراز جو ان کی بات الگ ہے ان کو تحری تکلیف کمر کی لیکن جو جوان ہیں ان کو بھی اکثر جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے نیچے تو کمورت کا انتظام ہوتا ہے مختلف مقامات اپنے شہروں میں بھی اور حج پہ اور زیارات پہ بھی یہ کہتی ہیں کہ کمورت پہ نجست ہو جاتے ہیں ہماری بہن نے نہ صرف یہ کہا کہ کمورت پر نجست ہو جاتے ہیں بلکہ یہ بھی کہا کمورت کیا نجست نہیں ہے تو میں یہ عرض کروں کہ خود کمورت نجست نہیں ہے ہاں البتہ اگر وہ نجاست اس سے لگ جائے تب وہ نجست ہوگا اور اسی لیے دو دفعہ اس کو اگر پاک کر لیا دو طریقوں سے ایک یہ کہ اس کمورت پر بیٹھنے سے پہلے آپ پائپ لے لیجئے اور اس کو پاک کر لیجئے شاہر سکا لیجئے شاور کے ذریعے سے مثلا تو اب یہ پاک ہو گیا اب جب آپ اس پر اس کو استعمال کیا گیا اور پھر نجست ہوا تو اب بدن جہاں جہاں پر نجست ہوا وہاں وہاں پہ پانی اگر ڈال لیا جائے تو ہمارا بدن بھی پاک ہو جائے گا کوئی ایسی مشکل نہیں ہے بہت بہت شکریہ اگلا سوال سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کیا محرم ہے ٹی وی کارٹون فلم پچر سیڈل وغیرہ وغیرہ کیا دیکھنا چاہیے کیا یہ سب دیکھنے سے گناہ پڑھتے ہیں دیکھیں محرم اور سفر المزفر یہ دو مہینے ہماری سوگ کے مہینے ہیں اور ان دو مہینوں میں ان کاموں سے ہم پرہیز کرتے ہیں کہ جن کاموں سے خوشی کا اظہار ہوں کھانے پینے میں ٹی وی دیکھنے میں کپڑے پہننے میں حتی فنکشنز میں شرکت کرنے میں مثلا شادی کا کوئی فنکشن ہے ان سب میں شرکت کرنے میں تو ہم لوگ ان تمام چیزوں سے جو خوشی کا سبب بنے ان سے پرہیز کرتے ہیں تو اب وہ چیزیں کہ جو ٹی وی پر آ رہی ہیں اگر خوشی کا سبب ہے تو ان سے پرہیز کیا جائے اور اگر خوشی کا سبب نہیں ہے مثلا ٹی وی کے اوپر مجلس آ رہی ہے یا مثال کے طور کہ وہ ٹی وی پر خبریں آ رہی ہیں تو ان ساری چیزوں کے دیکھنے یا ان کی طرف توجہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں السلام علیکم مولانا جی ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور جو ہمارا گھر نائنٹی انیس سو اسی سے میرے نام پہ ہے اور میں بمبئی میں رہتی وہ لکھنوں میں تو اس نے نقلی وسیعت بنائی ماں کے نام سے نقلی وسیعت بنائی جس میں ماں کا نام نشان نہیں ہے اور ان کو لے گئی بیمار تھی اور اس کو پردشٹر کرا دیا بعد میں وہ مکان بیچنے لگا تو پھر وہ ڈرہ اس نے مکان بیچنے سے سامنے والے سے ایک لاکھ روپیہ لیا ان کو بولا ہم نہیں بیچیں گے تو وہ لوگ اس کو مارنے کے لیے ایسے ہو گئے بعد میں مجھے بلایا بولنے لگے اس کی لڑکی نہیں بھانجے نے مجھے بلایا یہ وسیعت جو بنائی اس نے تو میری ماں دوہزار گیارہ میں بنائی اور دوہزار بارہ میری ماں گزر گئی اور ان کو معلوم تھا یہ میرے نام نہیں ہے وہ اس میں کومہ میں چلی گئی اور دوہزار بارہ میں گزر گئی وہ بھی دسمبر میں اور اس نے 31 دسمبر کو بنایا تھا دوہزار گیارہ میں اور دوہزار بارہ میں گزر گئی 26 دسمبر کو تو ہم نے مجھے معلوم پڑا میں بولی کیوں تو میں نے اس کو کوٹ میں ڈالا کہ جو ریڈیشٹری اس نے کی ہے تو وہ تو کوٹی سے صحیح ہوگی پھر بھی اتنا جھوٹ بولتا یہ کرتا ہے جو اس کے بچوں کو پالا میں نے سب کو دیکھا مگر آپ یہ بتائیے بڑی بہن کی ایسی چار سو بھی سیکھتنا کہ اس کو اللہ سے بھی ڈر نہیں ہے اس کا کیا مطلب اس کے لیے کیا ہوگا اس کے لیے سوال مختصر کر دوں کہ کسی کا مال غصب کیا تو اس کا کیا حشب ہے حرام ہے اگر انسان نے کسی کا مال غصب کیا ہے تو اس غصبی مال کے ذریعے سے اگر وہ لباس کی شکل میں ہے نماز نہیں پڑ سکتا اگر غصبی زمین کی شکل میں ہے اس زمین پہ نماز نہیں ہوگی تو یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے یعنی تمام عبادتوں میں کوئی عبادت بھی اس غصبی چیز کے ساتھ نہیں ہو سکتی میدانِ معیشن کا بڑا سخت مرحل آئے اس لیے کہ دنیا میں اگر واپس کرنا ہو تو اپنے مال سے کچھ دے سکتا ہے میدانِ معیشن میں تو مال نہیں ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنی نیکیاں اپنی اچھائیوں سے جب دینے پہ انسان آئے گا تو پھر اس کے پاس تو اچھائیاں بچیں گی نہیں اور اگر یہ اچھائیاں کمپا جائیں گی دینے کے بعد تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر سامنے والے کی برائیاں منتقل ہونے لگیں گی تو میدانِ معیشن کا حساب بہت سخت ہے لہٰذا انسان کو اس میدانِ معیشن پر پہنچنے سے پہلے اپنے حساب کتاب کو صاف کر لینا چاہیے اگر کسی کا مال چھینہ ہے حق دبایا ہے تو پھر اس کو دے کر اپنی زندگی کو بھی صاف پاک کر لیں اور میدانِ معیشن میں بھی جائیں تو پھر نیک انسان بن کر جائیں بہت بہت شکریہ ان کا کیا سوال ہے ہم کونہ سے بور رہے ہیں ہمارا ہے نا ایک سوال ہے بین چینل والے سے سلام علیکم کہ اپنے بچہ چھوٹا ہے اور وہ اس کو پیم پر زیادہ سوٹنے ہوتا ہے ایک ہی لابچہ پیم پر ہم سین آتے ہیں جن پر بچہ ہاتھ کیلئے پیش آپ کرتا ہے پیش آپ آپ کو لگتا ہے تو وہ اس کو ناماز کیسے پڑ سکتے کپلے چینج کر تو انسان کو کتنا تیم انسان تو تن تن تیم تھوڑی نا سکتا تو کیسے ہم ناماز کر سکتے ہمارا آپ کی سوال ایک بات میں واضح کر دوں ہماری بہن نے یہ بات کہی کہ یورین کے لگ جانے کے بعد نہانا پڑتا ہے تو نہانے کی ضرورت نہیں ہے بدن میں جس حصے میں یورین یا پشاب لگ گیا ہے اس حصے کو دھوئیے آپ کا بدن پاک ہو جائے گا پھر آپ ناماز پڑھئیے بہت بہت شکریہ اگلا سوال کیا لوگ معلوماندو کچھ لگ آنے کچھ جو جو ہے گروانے والی لوگ پاک ہوتا ہے کیا تو چھتے جی تو جو میں جنم گیا آنے والی تاب ہمارے گیار کے اون ضرورت میں میرا کوئی احمی بن تام نقل بن پہلی بات تو یہ کہ جب ٹیلی فون آپ کا لگ جائے تمام ناظرین سے یہ میرا سوال اور یہ التجا ہے کہ جب آپ کا ٹیلی فون لگ جائے پلیز مہربانی کر کے پیچھے کے تمام ڈسٹربنسز کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے ٹی وی میوٹ کر دیجئے پیچھے ڈسٹربنس نہ ہو تاکہ واضح طور سے آپ کا سوال ہم تک پہنچے آپ کا سوال جو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ان کے والد غیر شیعہ تھے اور ان کی والدہ شیعہ تھی اب ان کے اہل خاندان جو ان کو ٹورچر کرتے کہ مذہب حق کا اثناء شریعہ نے انہوں نے اختیار کیا ہے نہیں دیکھیں اگر آپ حق پر ہیں تو ساری دنیا آپ کے سامنے آگے کھڑی ہو جائے تو آپ کی حقانیت کو تبدیل نہیں کر سکتی اور شاید یہ اللہ کا انتظام بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اپنے بندے کو آزماتا ہے لوگوں کی زبان کے زخم کے ذریعے سے دیکھتا ہے کہ کہیں اس بندے کا ایمان متزلزل تو نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو تو اور خوش ہونا چاہیے کہ جتنے آپ کو ٹورچر کیے جائیں گے اتنا ہی آپ کا سواب بڑھتا جائے گا شکریہ آبا اگلا سوال میرا میں علیہ سے بول رہی ہوں جارہت بھائی اور مولانا تو سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے مجلس میں یہ دن کے لئے سکتا ہے کابوت کے اوپر کلابہ باننا اور دعائیں مانگنا اور یہ سب نہیں ہونا چاہیے یہ صحیح ہے کہ کابوت سے ہم اپنی دعائیں مانگیں یا یہ کہ مندہ سے مانگیں مندہ پہلی بات تو جہاں تک کہ مجھے یقین ہے کہ مدلس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ علم مبارک پہ یا ذریعہ اقدس پہ یا اس طرح کی جو تبرکات ہیں اس پر آپ اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتی معصومین علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ ناممکن ہے آغا آپ کیا فرماتے ہیں نہیں یہ تمام چیزیں نسبت رکھتی ہیں معصومین سے لہٰذا وہاں پر اگر اللہ رب العزت سے بیٹھ کر دعا کی جا رہی ہے تو اس میں کوئی عیب کوئی قواہت نہیں ہے اور کوئی بھی اس طرح کا بیان نہیں دیتا ہے دوسرا سوال ان کا یہ کہ وضو مکمل ہونے کے بعد مسا کرنے کے بعد میں اگر دھول مٹی کہیں لگ جائے اس کو اگر دھولیا تو کیا وضو باطل ہو جائے اگلا سوال سلام علیکم ہمارا یہ سوال ہے کہ جب مولا حسین شہید ہوئے تھے تو ان کی سبارہ غلہ کاٹا گیا تو وہ عوایت اور اس کی احادث جہاں پر ہے اس کی تفصیل اگر آپ لوگ دے سکے تو مہربانی ہوں گی آپ کی خدا سے یہ متفق علیہ ہے صرف نہ یہ کہ ہماریہ مجالس میں بلکہ اہل سنت کی ابھی تواتر کے ساتھ میں ویڈیوز موجود ہیں کہ سرکار سید و شہدہ امام صلی اللہ علیہ السلام کا سر جو ہے تن سے جدا کیا گیا یہ کوئی محتبر حدیث چاہتی ہے روایت چاہتی ہے بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے نہیں پتا اردو کی کتاب چاہیے یا ایربیک پرشین کی کتاب چاہیے اردو میں حدیث کربلا کتاب بڑی اہم کتاب ہے مسائب میں مکمل مفتگو ہے اور تمام آہ ریفرنسس کے ساتھ اس کتاب میں لکھا گیا اب اس میں کتاب میں دیکھ لیں انشاءاللہ مل جائے گا محمد شکریہ اگلا سوال سلام علیکم ورحمت اللہ ایک چھوٹا سوال یہ ہے پرانے مجید میں اتنی ساری آیتیں ہیں اتنی ساری سورہیں ماشاءاللہ تو بعد شہادت امام حسین علیہ السلام انہوں کے نیزہ پر امام کا سر تھا تو اس وقت جو تلاوت مولانے کی سورہ کہف تھی تو میرا یہ کوششن ہے کہ اتنی ساری آیت ہیں اتنی ساری سورہ ہیں اس میں کیا وجہ تھی کہ مولا نے سورہ کہف کی ہی تلاوت کی کہ تھوڑا سا اس پہ آپ بین دیئے شکریہ سرکار سیدو شہدان علیہ سلام انہوں کے نیزہ پر آپ نے سورہ کہف کی تلاوت فرمائی متفق علیہ شیعہ سنی سب یہ روایت پڑھتے ہیں سورہ کہف ہی کی تلاوت کیوں کیا آپ اید تو ظاہر ہے کہ سرکار سیدو شہدان نے تلاوت فرمائی ہے اور اس کی حکمت کو وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّا أَصْحَابَ الْكَحْفِ وَالرَّقِينَ كَانُ مِنْ آیَاتِنَا عَجَبَا اس آئے شریفہ کی تلاوت اور اس کے بعد کی آیتوں کی تلاوت آقا نے فرمائی لیکن اس کا سبب روایتوں میں نہیں وارث ہوا ہے البتہ علماء نے اس کا دو سبب بیان فرمایا ہے جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اصحابِ قَحْف کے بارے میں یہ جملہ کہا کہ وہ ان کی زندگیاں اور ان کی زندگیوں کا بچ جانا یہ ایک اللہ کا موجزہ ہے تو سرکارِ سیدو شہدہ ان آیتوں کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہے رہے تھے کہ ہم شہدائی کربلا کی زندگیاں بھی اللہ کی طرف سے زندگیاں ہیں اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو بیان کی گئی ہے کہ چونکہ اصحابِ قَحْف کی زندگیوں کو ختم کر کے بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ ان کے نام و نشان کو بھی مٹا دی لیکن پروردگار نے نہ صرف یہ کہ انہیں بلکہ ان کے نام و نشان اور مشن کو بھی باقی رکھا آقا امام حسین یہ پیغام دینا چاہے رہے تھے کہ مجھے قتل کر دینے کے بعد یہ نہ سمجھا جائے کہ پھر میرا نام میرا مشن یا میرے اسلام کو مٹایا جا سکتا ہے بلکہ اللہ رب العزت بھی میرے نام مشن اور اسلام کو پوری طرح سے زندگی دے گا اور اس کی مثال آج موجود ہے اسلام آج باقی ہے تو سرکار اسی دشوہدہی کی بنا پر باقی شک بہت شکریہ اگلا سوال مولا کی ولادت دو سو پچپن ہجری قمری میں واقع ہوئی اور مولا ولادت کے بعد ہی سے لوگوں کی عام نگاہوں سے پوشیدہ ہیں البتہ جو غیبت کا زمانہ شروع ہوا دو سو ساٹھ ہجری میں جس موقع کے اوپر ہمارے گیارویں امام یعنی آقا اور مولا کے والد ماجد کی شہادت واقع ہوئی اس دن سے آپ کی غیبت کا آغاز ہوا لیکن یہ غیبت غیبت سغرہ تھی یہ غیبت تقریباً سکسٹی نائن ایرز سیونٹی ایرز تک باقی رہی اور پھر اس کے بعد سے غیبتِ کبرا شروع ہی جو آج تک باقی ہے اور پھر حکمِ پروردگار سے آقا ایک دن انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دیں گے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا کو ہماری طرف سے میں ایک سوال پسنا چاہتی ہوں مولانا دو تین سال پہلے کفن ایک کربلا سے میرے سوہر لائے تھے تو وہ کفن بارش کی وجہ سے بہت خراب ہو چکا تب میں اس کا کیا کر سکتی ہوں اب میرے کو بتائی لکدہ آپس کفن بارشیں بھیگ کے خراب ہو گیا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے اگر یہ کربلا کا کفن تھا تو اس کفن پر ہو سکتا ہے کہ آیتیں لکھی ہوں ہو سکتا ہے کہ اسماء مقدسہ لکھی ہوں تو اگر وہ آیتیں اور اسماء مقدسہ پانی میں بھیگنے کی بنا پر بلکل مہو ہو گئے ہیں تب تو آپ اس کپڑے کو کہیں بھی قرار دے سکتی ہیں اور اس کا کوئی اور یوز بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر اس پر ابھی بھی نام لکھے ہوئے ہیں یا آیات شریفہ لکھی ہوئے ہیں تو پھر انہیں آپ کو یا تو پانی میں ڈبونا ہوگا یا پھر آپ کو زمین میں دفن کرنا ہوگا تاکہ ان کا تقدس باقی رہے شکریہ آغا اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا اسلام علیکم یہ میرا سوال ہے کہ خبرستان کے بازو رہ سکتے کیا ہمارے گھر کو خبرستان کے بیچ میں دو خدم جگہ ہے ہمارے گھر سے دیکھنے میں کھٹکی میں دیکھنے میں خبرستان دیتا ہے خبرستان کے بازو ہمارے گھر ہے رہ سکتے کیا اور یہ گھر میں خبرستان کے برابر میں گھریں وہاں رہ سکتے ہیں آپ نے یہ پوچھا ہے کہ رہ سکتے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ رہنا چاہیے سرکار امیر الممنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ جاور القبور قبروں کے پاس زندگی گزارو تمہارا گھر قبروں کے پاس ہونا چاہیے تاکہ صبح و شام تمہاری نظر ان قبروں پہ پڑے اور پھر تمہیں یہ احساس ہو کہ ہماری زندگی کا خاتمہ اسی قبر پہ ہونا ہے لہٰذا اپنی زندگیوں کو ہم اس عبرت کی بنا پر بہترین زندگی بنا لے جائیں گے بہترین زندگی آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب میں موہی بلی بول رہا ہوں میرا روڑ گمبی سے میرا سوال بی بی جناب امی قلصوم سلام اللہ علیہ کے مطالق ہے کہ ان کے شوہر اور جن جعفر تیار کس جنگ میں سہید ہوئے اور بی بی امی قلصوم سلام اللہ علیہ کے جب کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کو امی قلصوم کیوں کہا جاتا ہے فقط علیہ السلام جناب امی قلصوم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ صاحب اولاد نہیں تھی تو پھر ان کو امی قلصوم کیوں کہا جاتا ہے چونکہ عربوں کے درمیان ایک رواج تھا کہ بچپن ہی سے کنیت قرار دی جاتی تھی جی اس بنا پر آپ کی کنیت امی قلصوم قرار پائی تھی ان کے شوہر نامدار کا نام کیا تھا جناب اون بن جعفر روایتوں میں ان کا ذکر وارد ہوا ہے اور یہ بڑے ہی جلیل القدر انسان بھی تھے اور جناب امی قلصوم ان کی زوجیت میں رہی ہیں بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم بلکاتہ میں بہت ہوں میرا نام دانگر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ سے مسلمان فرقے میں بڑھ گئے اس سارے فرقے میں یہ کیا صحیح ہے یا کوئی یہ غلط اس مجھے تو یہ غلط رکھتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں ایک عقیدہ تکلنا صحیح وہ عقیدہ جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جو ہمارے صحابہوں میں اپنایا ہے اور جو ہمارے اماموں میں اپنایا ہے تو ہم بہر مقالدی فرقے کچھتے ہیں اور کچھ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو ہمارے عقائد ہمارے شریعت میں نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا تا یہ بس اتنا ہی کہنا تھا سبیہ حرسن پوچھ رہی ہیں کہ اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے تو یہ اسلام میں بعد پیغمبر اتنے فرقے کیوں ہو گئے دیکھیں ایک بات میں واضح کر دوں کہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ایک ہی فرقہ ہیں مسلمان واقعی طور کے اوپر ایک ہی ہیں کہ جو توحید کو مانتے ہیں جو اللہ کی حصول کو مانتے ہیں جو اہلِ بیت اعطار کی محبت رکھتے ہیں جو قرآن مجید کو مانتے ہیں البتہ یہ الگ بات ہے کہ ایک اور فرقہ ہے مسلمانوں کے درمیان جو مسلمان کہلاتا ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے یہ وہی فرقہ ہے کہ جس نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا یہ وہی فرقہ ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا یہ وہی فرقہ ہے کہ جس نے اہلِ بیتِ اتھار پہ ظلم ڈھائے حتی رسالت ماب کو ستایا اور آج بھی یہی فرقہ ہے کہ جو امتِ مسلمہ میں مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے آج یہی فرقہ ہے کہ جو مسلمانوں کو لڑا رہا ہے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر رہا ہے تو مسلمان تو آج بھی ایک ہی ہیں بغیہ وہ افراد ہیں کہ جو مسلمانوں کے لباس میں آ گئی ہیں لہٰذا ان کو پہچاننا چاہیے کہ یہ ناصبی افراد جن کے لئے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے گھر والوں سے اہلِ بیتِ اتھار سے دشمنی رکھیں وہ ناصبی ہیں تو ان افراد سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے چہرے کو دنیا کے سامنے لاکر پیش کرنے کی ضرورت ہے ورنہ مسلمان آج بھی ایک ہیں جو توہید اللہ کے رسول قرآن اور اہلِ بیتِ اتھار کو مانتے ہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال السلام علیکم میں احمد آباد سے حسن علی مومن بات کر رہا ہوں اب کئی ٹائم سے کتے دو یا تین سال سے بہت پریشان ہوں میں روزی کے لئے اور بہت سی دعا عمل بھی چال کرنے کچھ رجل نہیں آ رہا ہے پہلی صاحب بتائیں مجھے اس کی وجہ کیا ہے کہ میرے روزی جل سل چال ہو جائے میری پریشان ہی ختم ہو جائے جناب معاشی طور سے پریشان ہے کئی بار کئی وظیفہ بتایا جا چکے ہیں جی جی دیکھئے یہ لوگ ڈاؤن اور اس کے بعد بہت سے مومنین مشکلات پریشانیوں میں ہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھئے یہ مشکل دور بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ہاں البتہ اپنے وظیفے نمازیں دعائیں مناجات مجلسیں حتی حدیث قصہ کی تلاوت ان سب کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ سورہ واقعہ کی تلاوت مغربین کی نماز کے بعد ضرور فرمائیے انشاءاللہ پروردگار مشکلات کو آسان فرمائیے انشاءاللہ شکریہ آغا آپ فرمائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں سلام علیکم زعود بھائی احمد ورنانا یہ بسنا چاہ رہا تھا کہ انسان جنگی کے کون سا ایسا عمل کرے کیونکہ خدا بھی راضی ہو جائے کہ تلا بھی بکتے جائے اور اس کے شہر کے ساتھ میں لے تو ایسا دعا یا تو ایسا عمل یا تو ایسا زمان کچھ ہو اماموں کے طرف سے ضرور بتا جائے گا اور امی سے یہ بھی بتا ہے کوئی کہتا ہے کہ احمد کے بعد تر سورہ رحمان کوئی کہتا ہے کہ اشاءاللہ کے بعد ترے واقعہ اخیل شاہ پڑھے جائے کونسے وقت پڑھا جائے بڑی مہربانی ہو گئے آپ کی مولانا سلام مبتہ سے خدا سب سے بہترین عمل کونسا ہے سب سے بہترین عمل کونسا بھائی پوچھے جی دیکھیں ذکر کے اعتبار سے تو ایک ایسا ذکر حملوں کے درمیان ہے جو بیسٹ ہے لیکن چونکہ صبح و شام ہماری نگاہوں کے سامنے لہٰذا اس کی عظمت ہماری نگاہ میں کم ہو گئی ہے وہ بہترین ذکر ہے سلوات سب سے اچھا ذکر ہے ساری دعاوں کا مرکز یہی ذکر ہے اور جہاں تک عمل کی بات ہے تو عبادتوں کے بعد یعنی یہ نمازیں وغیرہ سب سے عظیم عمل ہے تو سرکار سیدھ شہدہ امام حسین کی زیارت ہے ان دونوں کا اپنی زندگی میں شامل کیجئے انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی بہترین زندگی قرار پائیں شکریہ اگلا سوال نماز پڑھنے میں ان کو غفلت ہوتی ہے آپ نماز سے پہلے لا حول ولا قوة اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم اس کو زیادہ زیادہ پڑھئے یقینا انشاءاللہ غفلتوں سے آپ دور رہیں گے بہترین شکریہ اگلا سوال سلام علیکم میں بجوارہ سے بات کر رہی ہوں انڈیا سے میرا نام پڑھا ہے میرا سوال یہ ہے کہ میرے ساتھ سسر اور میرے ناند یعنی کہ میرے جو ہسمن ہے ان کے دادا جی کے جائزت تھا وہ جائزت کو بینہ میرے شوہر کے مہشورے کے میرے سسر نے کیا کیا تین لڑکیاں ہیں ان کے تین بیٹیاں ہیں تین بیٹیوں کو دے دیا میں نے میرے ہسمن کو کچھ بھی نہیں دیا لیکن یہ خود کچھ بھی پوچھیں نہیں نہیں دیئے بولی کہ کچھ بھی نہیں پوچھیں لیکن ان کے دل میں تھا کہ میرے ماں باپ مر سے بین کاف نہیں کریں گے لیکن ان لوگوں نے ایسا کر دیا اس کے بعد سے وہ نہ ہم سے بات کر رہے ہیں نہ ہمارے بچوں سے بات کر رہی ہیں میرے ساتھ سسر کیا یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے کیا انہیں سب پتہ ہے قرآن کے بارے میں سب پتہ ہے رشتے کیسا نبانا ہے سب پتہ ہے لیکن خود اگر ہم لوگ ان لوگوں کو پائسے دینے تو وہ بات کرتے ہیں اگر پائسے نہیں دیئے تو بات بھی نہیں کرتے ہیں اور بچوں ایسے طبیعت کوئی بھی نہیں پیشتے ہیں میرے ہزبن بہت پریشان ہے ان کے ماں باپ نے ان لوگوں کو بات نہیں کر رہی بہنہ بھی ان کے دیدیاں بھی کوئی بات نہیں کر رہا کرے سب کہ ہم نے کسی کو بھی نہیں بولا لیکن وہ خود بول رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو بول رہے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں دیکھ رہا ہے باقی لیکن ہم لوگوں نے ان لوگوں کے خرضہ بھی آدھا کر دیئے جو خرضتے ان کے آدھا کر دیئے جہاں تک ہمارے ہو سکتا تھا اتنے کوئی بھی جائزت نہیں ہے کیا ان لوگوں نے ایسا کرتے ہی کیا ہے اس کے بارے میں بتائیے صاحب پروپرٹی نے اپنی مرضی سے اپنی بیٹیوں کو پروپرٹی دے دی ہے تب کیا کسی اور کا حق ہے اس میں دیکھئے یہ ساری بات انتقال کے بعد شروع ہوتی ہے کہ میراس کو دیار ہے وہ جس کو جتنا دینا چاہے حتی اولاد کے بلاوہ کسی اور کو دینا چاہے تو بقیہ اولاد کو اطراز کا حق نہیں ہے یہ تو ایک شریع مسئلہ البتہ جب بھی انسان اپنی اولاد کے درمیان کچھ تقسیم کرے بانٹے تو پھر درمیان میں برابری کا دے سکتا ہے بقیہ اولاد کو اطراز کا حق نہیں ہے بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ موسی میں سید شبیر مندی بات کرتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ موسی خلیل اللہ کون سے شہر میں پیدا ہوئے ان کی بات کون سے شہر میں ہوئی کون سے صدی میں انگلیش کیلنٹ کے حساب سے ہوئی ہم بتائیں یہ حضرت موسی علی نبی علی علی سلام کے تاریخ ویلہ انگلیش حساب سے چاہتے ہیں ظاہر دیکھئے جناب موسی جناب ابراہیم کے پانچ سو سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جناب عیسی جناب ابراہیم کے کم تقریبا بارہ سو پندرہ سو سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظر محترم بھی متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ جناب موسی اور جناب عیسی کے درمیان تقریبا ہزار سال کا ڈیفرنس ہے اور جناب عیسی کے بعد سے عیسی سال شروع ہوا ہے تو اب یہ مویین کرنا کہ کب ان کی ڈیتاف برت ہے جناب ابراہیم کے بیٹے ہیں جناب اسحاق اور ان کے بیٹے کا نام یاکوب ان کے بیٹے کا نام لاوی ان کے بیٹے کا نام یافیس ان کے بیٹے کا نام یسحر ان کے بیٹے ہیں عمران اسی نسل سے اسی تنہ سے سلسلہ آگے بڑا جناب عیسی سامنے آئے جناب اسماعیل کی نسل سے ہمارے پیغمبر ختمی مرتبت عضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ وسلم علیہ ناظرین کے رام جا رہے ہیں بہت مختصر سے بریک پہ لیکن آپ کہیں نہیں جائیے ابھی حاضر ہوتے